اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عمر جو جہاں بات کریں گے الیکشن انیس سو ستر سے لے کر اب تک ہونے والے پاکستان میں تمام قومی اسمبلی کے الیکشنز کے نتائج کی کس پارٹی کی جانب سے کس امید بار نے الیکشن میں حصہ لیا اور کس پارٹی کی جانب سے کس امید بار نے کتنے ووٹ حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہونے والے الیکشنز میں اس حلقے میں کتنے فیصد ٹرناؤٹ دیکھنے میں آیا تو آج کی اس ویڈیو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہمارا حلقہ ہے انہیں تیس جبکہ الیکشن دوزار اٹھارہ میں سلکے کا نام تھا انہیں بائیس یہ اس وقت مردان کالکہ نمبر تین ہے اس وقت سلکے کی مکمل آبادی کتنی ہے یہاں پہ خواتین اور مرد ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کتنی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق اس و ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت سلکے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار آٹھ سے لے کر اب تک ہونے والے تمام الیکشن کے نتائج کی الیکشن انیس سو ستر سے لے کر الیکشن دوزار دو تک کے مکمل نتائج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخری حصے میں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں الیکشن دوزار آٹھ سے لے کر اب تک ہونے والے تمام الیکشن کے نتائج کی ابھی ہم بات کریں الیکشن دوہزار آٹھ کی تو الیکشن دوہزار آٹھ میں اسلکے کا نام تھا اینے دس مردان کال کا نمبر دو یہاں پہ ایم اینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے مولانا محمد قاسم علی خان جو کہ ایم ایم اے کی جانب سے امیدوار تھے اور انتیس ہزار دو سو اناسی بوٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر نوابزادہ عبدالقادر خان ہے جو کہ فکسن پیپس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے اور تیس ہزار ایک سو اٹھٹیس بوٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر محمد فاروق خان ہے این پی کی امیدوار تھے اکیس ہزار ایک سو پندرہ بوٹ حاصل کر سکے چوتھے نمبر پر نسیم محمد خان ہے پاکسن مسلم لیک آف کی جانب سے امیدوار تھے چھہ ہزار سات سو چو اٹر بوٹ حاصل کر سکے پانچ پہ نمبر پر جلال خان کھٹک آئے پاکستان پپس پارٹی ایس کی جانب سے امیدوار تھے چھے ہزار بارہ ووٹ حاصل کر سکے چھتے نمبر پر محمد شعب خان آئے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے تین ہزار سات سو بیاسی ووٹ حاصل کر سکے بات کریں ایلیکشن دوزار آٹھ میں جہاں پہ جو ولیڈ ووٹ کاسٹ ہوئے ترین ہزار نو سو ہکتیس تھے جبکہ ریجیکٹ ووٹرز کی بات کریں تو دو ہزار نو سو اٹھائیس ووٹ ریجیکٹ ہوئے توٹال ووٹ جہاں پہ کاسٹ ہوئے ایلیکشن دوزار آٹھ میں چھانوے ہزار آٹھ سو انسکس تعداد ریجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں تو دو لاکھ پچ پنہ ہزار دو سو ایک تھی ٹرن اوٹ کی بات کریں تو سنتیس اشاریہ نو پانچ فیصد ٹرن اوٹ جہاں پہ الیکشن دوزار آٹھ میں رہا ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار تیرہ کی تو الیکشن دوزار تیرہ میں اس سلکے کا نام تھا این اے دس مردان کال کا نمبر دو یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے علی محمد خان پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے امیدوار تھے چھالیس ازار پانچ سو اکتیس ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر یہاں پہ مولانا محمد قاسم خان آئے جو کہ جے یو آئی ایف کی جانب سے امیدوار تھے انتالیس ازار دو سو انتر ووٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر محمد فروغ خان آئے جو کہ اے ان پی کی جانب سے امیدوار تھے انیس ازار چار سو چھتیس ووٹ حاصل کیے چوتھے نمبر پر سلطان محمد خان آئے جو کہ جماعت اسلامی کی جانب سے امیدوار تھے اور انیس ہزار ایک سو سات ووٹ حاصل کیے پانچ میں نمبر پر نواب زادہ عبدالقادر خان آئے پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے پندرہ ہزار تین سو پنتالیس ووٹ حاصل کیے چھٹے نمبر پر نصیم محمد خان آئے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے اور گیارہ ہزار چار سو اکانوے ووٹ حاصل کیے بات کریں الیکشن دوہزار تیرہ میں یہاں پہ جو ویلیڈ ووٹ کاسٹ ہوئے ایک لاکھ ستاون ہزار چار سو تری سٹھتے ریجیکٹ ووٹرز کی بات کریں تو چار ہزار آٹھ سو چونتیس ووٹ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل ووٹ جو یہاں پہ الیکشن دوہزار تیرہ میں کاسٹ ہوئے ایک لاکھ باسٹھ ہزار دو سو ستانوے تھے جبکہ ریجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں تو تین لاکھ اکیس ہزار چھے سو ساٹھ تی تعداد تارناوٹ کی بات کریں تو پچاس اشاریہ اور چار پانچ فیصد الیکشن دوہزار تیرہ میں اس ہلکے میں تارناوٹ دیکھنے میں آیا ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوہزار اٹھارہ کی تو الیکشن دوہزار اٹھارہ سے پہلے کی جانے والی ہلکہ بندیوں کے مطابق اس ہلکے کا نام اینے دس سے تبدیل کر کے اینے بائیس مردان کا ہلکہ نمبر تین رکھا گیا اور یہاں پہ ایم اینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے علی محمد خان جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار تھے اٹھامن ہزار چھے سو بامن ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر مولانا محمد قاسم خان آئے ایم ای کی جانب سے امیدوار تھے چھپن ہزار پانچ سو ستاسی ووٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر جمشید خان آئے جو کہ پاکسن مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے چھتیس ہزار آٹھ سو چار ووٹ حاصل کیے چوتھے نمبر پر ملک امان خان آئے جو کہ این پی کی جانب سے امیدوار تھے ستائیس ہزار تین سو تین ووٹ حاصل کیے پانچ میں نمبر پر شویب عالم خان آئے پاکسن پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے تیرہ ہزار تین سو چھتیس ووٹ حاصل کیے چھتے نمبر پر حسان اللہ خان آئے جو کہ ٹیل پی کی جانب سے امیدوار تھے دو ہزار چھ سو اکیس ووٹ حاصل کی ابھی ہم بات کریں الیکشن دو ہزار اٹھارہ سے پہلے اس وقت اس حلقے کی مکمل آبادی کی تو الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے وقت اس حلقے کی مکمل آبادی تھی سات لاکھ چوراسی ہزار تریپن افراد پر مشتمل جس میں ریجسٹڈ ووٹرز کی تعداد تھی تین لاکھ انانویں ہزار چھ سو اٹھاسی میل ووٹرز کی تعداد تھی دو لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ جبکہ فیمل ووٹرز کی تعداد تھی ایک لاکھ اکسٹھ ہزار آٹھ سو بیس جبک ٹرن اوٹ کی بات کریں تو اکامن اشاریہ انسٹھ فیصد رہا اور یہاں پہ ٹوٹل جو ووٹ پولڈ ہوئے دو لاکھ ایک ہزار ستاون تھے جبکہ نقشے کی بات کریں تو الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت اس حلقے کا جو نقشہ تھا وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار چوبیس کی تو الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے کی جانے والی حلقہ بندیوں کے مطابق اس حلقے کا نام تبدیل کر کے انہیں تیس مردان کا حلقہ مجتمل ہیں وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس حلقے کی مکمل آباد دیئے آٹھ لاکھ چوہتر ہزار سات سو چورانویں افراد پر مجتمل جبکہ بات کریں اس وقت اس حلقے کے گوگل میپ کی تو وہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت اس حلقے کا نقشہ الیکشن دوزار چوبیس کے لیے کچھ اس طرح سے آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حلقے کے اندر اس وقت کون کون سے علاقے شامل کیے گئے ہیں تو دوستو بات کریں الیکشن دوزار چوبیس کی تو اگر آپ یہ ویڈیو الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر ابھی تاکہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی الیکشن دوزار چوبیس مکمل ہوں گے تو اس سے اگلے ہی دن آپ کے اس حلقہ انہیں تیس مردان کالکہ نمبر تین کے الیکشن نتائج کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار چوبیس کی اس وقت سلقے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے تو سوشل میڈیا پر ہونے والے سرویز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس وقت سلقے میں پاکستان طریقہ انصاف الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے اگر آپ اس حلقے کے ووٹر ہیں اور آپ کی رائے ہم سے مختلف ہے تو آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے کر بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کے مطابق اس وقت سلقے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے آپ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو ستر سے لے کر الیکشن دوزار دو تک کے مکمل نتائج کی ابھی بات کریں الیکشن انیس سو ستتر کی تو الیکشن انیس سو ستتر میں سلقے کا نام تھا این اے سکس مردان کالکہ نمبر ایک یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کامیابوے خان میر افضل خان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدبار تھے بیالیس ہزار بیالیس بوٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر دلبر خان آئے جو کہ پی این اے کی جانب سے امیدبار تھے تیس ہزار پانچ سو ستتر بوٹ حاصل کی ہے تیسرے نمبر پر پیر عبدالسطار آئے جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے امیدبار تھے اور ایک ہزار نو سو پینٹیس بوٹ حاصل کی ہے ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو پچاسی کی تو الیکشن انیس سو پچاسی میں سلکے کا نام تھا این اے سکس مردان کالکہ نمبر ایک یہاں پہ نان پارٹی الیکشن ہوئے اور ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے نوابزادہ عبدالغفور خان ہوتی جو کہ اٹھارہ ہزار ایک سو بارہ ووٹ حاصل کر سکے دوسرے نمبر پر یہاں پہ حاجی نمور محمد خان ہے جو کہ چھ ہزار پانچ سو چھپن ووٹ حاصل کر سکے جبکہ باقی امیدباروں کی بات کریں تو باقی امیدباروں کے حاصل کردہ ووٹ اور امیدباروں کے نام آپ کو سکرین پر دیئے گئے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو اٹھاسی کی تو الیکشن انیس سو اٹھاسی میں اس سلکے کا نام تھا این اے سکس مردان کل کا نمبر ایک یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے حاجی محمد یقوب خان جو کہ پاکسن پیپس پارٹی کی جانب سے امیدبار تھے چھالیس ہزار اکانوے ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر محمد عظم خان آئے جو کہ این پی کی جانب سے امیدبار تھے ایک بتیس ہزار ایک سو اٹھاسیس ووٹ حاصل کیے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو نوے کی تو الیکشن انیس سو نوے میں اس سلکے کا نام تھا این اے سکس مردان کل کا نمبر ایک یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے محمد عظم خان جو کہ این پی کی جانب سے امیدبار تھے پینتیس ہزار اٹھاسی ووٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر غلام ربانی آئے جیک جے یو آئی ایف کی جانب سے امیدوار تھے بائیس ہزار دو سو پینتیس ووٹ آصل کی ہے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو تیرانوے کی تو الیکشن انیس سو تیرانوے میں اس سل کے کا نام تھا این اے سکس مردان کال کا نمبر ایک یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے خانزادہ خان جو کہ پاکسن پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے اٹھتیس ہزار پائنسو پچیس ووٹ آصل کی ہے دوسرے نمبر پر محمد سنیر خان آئے جو کہ اے این پی کے امیدوار تھے چوبیس ہزار آٹھ سو اکاسی ووٹ آصل کی ہے تیسرے نمبر پر ڈاکٹر فروغ خان آئے پی آئی ایف کی جانب سے اٹھارہ ہزار چورانوے ووٹ آصل کی ہے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو ستانوے کی تو الیکشن انیس سو ستانوے میں اس سل کے کا نام تھا این اے سکس مردان کال کا نمبر ایک یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے حاجی محمد حاجی نسیم اور رحمان خان جو اے این پی کی جانب سے امیدوار تھے چھتیس ہزار چار سو بارہ ووٹ آصل کی ہے دوسرے نمبر پر حاجی محمد یکوب خان آئے جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے پندرہ ہزار پانچ سو چونسٹھ ووٹ آصل کی ہے تیسرے نمبر پر لطیف اور رحمان خان آئے جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے امیدوار تھے 7264 ووٹ حاصل کیے چوتھے نمبر پر فضل آزم آئے جو کہ ایچ پی جی کی جانب سے امیدوار تھے اور 699 ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار دو کی تو الیکشن دوزار دو سے پہلے کی جانے والی حلقہ بندیوں کے مطابق اس حلقے کا نام اینے دس مردان کا حلقہ نمبر دو رکھا گیا یہاں پہ ایم اینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے مولانا محمد قاسم خان جو کہ ایم ایم اے کی جانب سے امیدوار تھے 79726 ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر رحیم داز خان آئے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے 14541 ووٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر شیر محمد خان آئے جو کہ پاکستان مسلمی کاف کی جانب سے امیدوار تھے اور 2858 ووٹ حاصل کیے چوتھے نمبر پر جانب زیب خان آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے اور 566 ووٹ حاصل کر سکے